میرا سوائی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنا سوال سمجھنا ہے؟ پوری توجہ چاہیئے آپ کے اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنا دو اوصاف اللہ نے ہر نبی کو عطا دی اللہ تعالی نے ہم نبی کو علم بڑا پوچھا دیا ہم نبی لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی تو علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں سبحان اللہ حضور اطنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شیخین کریمین سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما آپ علیہ السلام کی موجودی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ توراک کے اوراک کھل کے تلاوت شروع کرتے ہیں ادھر توراک کو پڑھنا شروع کیا در دھیان چاہیئے ادھر میرے نبی کے روح انور پر غصے کے آثار شروع آپ علیہ السلام کو جب غصہ مبارکہ تھا تو یہاں سے ایک رد پھڑکتی تھی ایشانی کبیس رن متبین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی موجودی انور کو دیکھا فوراک روکا عمر رضی اللہ دیکھتے نہیں ہوئی رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے دیکھا فوراں توراک کے اوراک کو بند کیا فی البدی ایک جملہ تھا جملے کی قیمت بتاؤں تو آپ عشاشتہ روکھیں بعد میں بتاتا ہوں میرے نبی کے روح انور کو دیکھ کر حضرت عمر نے اوراک بند کیے اور فرمایا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کہنے کی دیر میرے نبی کا سارا غصہ ختم یہ بھی سنت ہے غصے کو ہفتہ ہفتہ پالنے کیا ہے یہ بھی سنت ہے غصہ ختم تو بجیوں سے نفس سننے والے آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر توراک کی جنابت پر رہے تھے آج اگر صاحب توراک موسیٰ علیہ السلام بھی اس بھرتی پر موجود ہوتے ان کو بھی میرے اتماع کے سوا چارہ نہ ہوتا چلنا ان کو بھی قرآن سنت پر پڑھتا یہ بڑے بڑے اچھاوے معلومہ موجود ہیں آپ کو بتا رہے ایک لاکھ نبی صرف قوم بنی اسرائی میں ٹوٹل ایک لاکھ قومی شو بیس ہزار ان میں سے ایک لاکھ کے قریب نبی صرف قوم بنی اسرائیم میں اور بنی اسرائیم میں شریعت چلی موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاکھ نبیوں کی شریعت توراک والی نہ دکھنا یہی بھی گفتی ہوئے جو چیرنا نہیں چاہتا دعوان لگی ہے قیسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب بھی نہیں نئی شریعت نہیں بھی شریعت ان کے پاس بھی توراک والی جی ایک لاکھ نبی جی شریعت پہ چلتے رہے اس صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی نے کہا فرمایا عمر آج اگر صاحبِ توراک موسیٰ علیہ السلام بھی اس دردی پر موجود ہوتی ان کو بھی میری انتباہ کے سوا چارہ نہ ہوتا میرے نبی کا علم اتنا پوچھا ہے اس کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں جل سکتی بولے بولے سچے کے نہیں جل سکتی تو جھوڑے کی جلدے نہیں کسے مردے کانے کی جلدے نہیں یہاں تو سچے کی نہیں جلدے اور ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کاش میں آتا کس جملے کو صحیح طریقے سے منتقل کر سکھوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر سچے نبی کی کتاب پڑھ رہا تھا جھوڑی توراک میرے نبوں نے کتاری تھی نہیں کتاری تھی سچی کتاب توراک قرآن و حدیث کو چھوڑ کے حضرت عمر تورا تمہیں منہمت ہوئے میرے نبی نے برداشت روح کیا جو آج انگلیزی علوم میں اپنے بچوں کو کھپا رہی وہ تو وحی تھی جو دنیاوی علوم میں کھپا رہے ذرا سوچیں میرے رب کے غزب کا عالم کیا ہوگا ترجیب قرآن و حدیث ہے ایک دلیل انبیاء بری اسرائیل ایک لاکھ تشریف لائے شریعت موسوی چلتی رہی توراک چلتی رہی عیسی علیہ السلام کی شریعت بھی توراک ہوائی اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں اے عوام آج اگر صاحبِ تبراد موسیٰ علیہ السلام بھی اس بردی پر موجود ہوتے ان کو بھی بیری اتباع کے سیوا چالا نہ ہوتا چلنا ان کو بھی قرآن حسندت میں پڑھتا ہوں اور آؤ عقیدے کی گفتگو کرتا ہوں قدیانیت کا رد و مزید بھی کرنا چاہتا ہوں یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے یہ میرے آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے میرے آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی کہیں بشک میرے آپ کا ایمان ہے عیسی علیہ السلام نے آسمانوں سے دوبارہ تشریف لانا ہے بچانوں کے باز نہیں آرہے سنویں عقیدہ مضبوط کے لئے ذرا یقصوی چاہیے میرے آپ نے کہا فرمایا وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجیل عیسی علیہ السلام کے لئے چار چیزوں کی تعلیم ہے وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَالْتَوْرَات وَالْإِنجیل یہ توراق وَالْإِنجیل میں سمجھا گئے اس کتاب و حکمت سے کیا مراج ہے جو علم علیہ السلام کے لئے میرے رب نے رکھا کتاب و حکمت سے مراج قرآن و حدیث کا عیم ہے عیسی علیہ السلام کے لئے قرآن و حدیث کا عیم کیوں کل قیامت کے نزدیک جب عیسی علیہ السلام تشریف رائیں گے نبی ہوں گے ملکے بولو نبی قرآن رواس نبی ایسے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے وہ کس طرح میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جب توجہ سے مثال کو بھی یاد کرنا ہے اپنی مثلوں کو بھی بتا رہا ہے ایمان کو بھی تحفظ دینا ہے اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا دھیلی آواز آئے گا جو پاکستان کے صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم ہو جائی گا اس کی صدارت باقی ہے ترکی میں توجہ چاہیے ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا دورِ حقومت ترکی کا ہے جب عیسی علیہ السلام تشریف نائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلِ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے کیونکہ قیامت تک دورِ نبوہت حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سمجھایا نبی ہوں گے فیصلِ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے کیا فرمایا بولے 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 نہیں کیا فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے پتر چلا تو جو چاہیے ہمارے نبی پر دو طرح کی وحی آتی ملکی بولے ہمارے نبی پر ایک کو قرآن کہتے ہیں ایک کو حدیث کہتے ہیں میرے رب نے یوں نہیں کہا یعنیمو الكتاب والتورات والی جی یعنیمو الكتاب والختمہ وحی دو طرح کی آتی کی ایک کو قرآن کہتے ہیں ایک کو حدیث کہتے ہیں قرآن بھی میرے نبی کی وحی حدیث بھی میرے نبی کی وحی ادرا توجہ سے بات کو سمجھنا جو قرآن کی بفاظت میرے انعام اس کے لئے بھی جو حدیث کی بفاظت کرے انعام اس کے لئے بھی جو قرآن کی انکار کرے امام سے وہ بھی نکلتا ہے جو قرآن کی بفاظت کرے دس ٹکڑ جنت کے لے کے دیرے جو حدیث کی بفاظت کرے تو میرے نبی فرمائے ندر اللہ امران سمیع مقالتی وہ شخص جو میری حدیث کو محفوظ کر کے آگے پہنچا دیں اللہ اس کو ضرورتازہ رکھے یاد رکھنا عقیدے کی مضبوطی چاہیے یہ گانفرس کا انعقاض کا ایک مقصد ہے میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے تو قرآن بھی قیامت تک محفوظ حدیث بھی قیامت تک محفوظ اور ایک اور بات بھی ارز کرتا چروھو اگر دھیان ہے اگر توجہ ہے ایک اور بات بھی ارز کرتا چروھو عیسی علیہ السلام کو قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَعِقُ الْإِسَّعَ یہ قیامت کی حلامت ہے عیسی علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے قرآن نے پھر کہا عیسی علیہ السلام کے لئے تعلیم ہے قرآن کی حدیث کی قیامت کے نزدیک تو پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے میں نے ایک جملہ کہا اس کی عصرہ کر کے گفتگو پزرہ بڑھانا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے نہیں نہیں اس کی عصرہ چاہتا ہوں بڑوں کی علوم کا ایک نفتہ دینا چاہتا ہوں میرے نبی کا عیم میرے نبی کی نبوت کا زمانہ میرے نبی کے معجزے کا اثر برزب میں بھی ہے حشر میں بھی ہے جنت میں بھی ہے آؤ ایک ایک مختصر سی دریل سنتے چلو میں نے پہلے وعدہ کیا اختصار سے چلوں گا وہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام وہ سلام نے فرمایا جب میئیت کو قبر میں رکھا جاتا ہے ایک خوبصورت شکل میں انسان آتا ہے مردے والا پوچھتا ہے تو کون ہے جو میری وحشت پر دور کرنے آتا ہے دو گلال کی کوٹھی ہوتی ہے چالیس بڑھ گھر میں جنگ رہے ہوتے ہیں گھر میں بندہ اکینا ہو تو وحشت ہوتی ہے ذرا سوچو قبر میں کیا بنے گا تو میرے نبی نے کیا فرمایا جب بینکت کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر بند ہوتی ہے ایک خوبصورت شکل میں انسان آتا ہے مردے والا پوچھتا ہے تو کون ہے جو میری وحشت کو دور کرنے آ گیا وہ خوبصورت انسان کہتا ہے میں وہ تیرے قرآن کی اتلاوہ دول دنیا میں کیا کرتا تھا میرے نبی کی تعریمات میرے نبی کے معجزے کا اثر برزخ میں بھی چلے گا حشر میں بھی چلے گا آپ حضرات نے کبھی سنا بڑے بڑے عقابل علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کبھی سنا توراز زبور انجیل کے خافز کے والد کو اتار کی پہنگائے دائیں گا کیا وہ من رب کی اتاری ہوئی کتابیں لیں ہاں حشر میں بھی اگر کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنیں جنت کے دس فکر توراز زبور انجیل کے حافظ کے لئے نہیں ہے حافظ قرآن کے لئے ہے اور اگلی بات حشر میں بھی میرے نبی کی نبوت کا سکہ ہے جنت میں بھی سنیں عجیب حدیث ایمان تازہ ہو حدیث میں آتا ہے عاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صالح جنتی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے سبحان اللہ علیہ وآلہ ایک خوش مودان ہوا چلائیں گی اس کا نام ہوگا مبشرا کہنا ہوگا مبشرا حدیث میں آتا ہے مبشرا ہوا چلائیں جنتیوں کے لباس اور مہتر اور خوش مودان جنتی کہیں گے لوگیں آج کوئی خاص بات ہے آج کوئی خاص بات ہے اتنے میں اللہ تعالیٰ بلائیں گے دعود علیہ السلام کوئی دعود آؤ کون دعود جب دنیا میں ضرور پڑھتے تھے خدا کی قسم آواز اتنی مستور پر اور خوبصورت تھی پرندے ہوا میں ٹھہر جایا کرتے تھے آج کل شاعروں کے ناموں کے ساتھ دکھا ہوتا ہے لحم دعودی دکھا ہوتا ہے کہ آواز بڑھی خوبصورت تھی مبالغے کی کوئی انتہار ہوتی ہے بھائی نبی کا لحجاب اور سنیں آج دعود علیہ السلام ضبور بھی سنائیں گے میں تو بڑا مقتصد گئے کہ چل بہا اللہ تعالیٰ بنائی میں دعود علیہ السلام کو آؤ آہل جنت کو محمد عربی پر اترنے والا قرآن سنا ہے حقابر علماء بیٹھے سورہ دخان کی تلاوت ہوگی تین رکون ہے صرف جب دعود علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے دو سو سال تک جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھے ہوگے کتنا آر سال کوئی زبان خاموش رہے ہیں کتنا آر سال ہماری عمر کتنی ہے ساڑ ساڑ سال ستر سال اسی سال بہت ازور یوگا کے نبی سال نبی میں کوئی مرجے نہیں آپ کے لئے بیٹھے گیا ہے کیا جن بیٹھے گیا ہے سینشن کوئی نہیں دو سو سال یہاں ایک عربی کا لفظ بڑا فیٹ آجا ہے بڑا زبردست ہے کیا کہا حقابقہ دو سو سال تک حقابقہ جنت کی نعمتوں کو بھلا کے بیٹھے ہیں جنتی قرآن کے تین رکھوں سنگی اور سنیں جب دو سو سال کے بعد تھوڑا تھوڑا خوش آنا شروع ہوگا اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے اس سے بھی زیادہ بھصورت آواز میں سنو سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی کہیں گے کیوں نہیں پھر ہمارے لگ میرے اور آپ کے آقا و حضرت محمد مصطفی سال اللہ یا آپ بھی یہ آزمیں سال اللہ سال اللہ علیہ وسلم سن عقیدہ آپ نے کہا سال اللہ علیہ وسلم یہ ہونت میرے کو لے کر ملے بعد میں روض اعترد پہ ہمارا طرح سلام پہنچ چکا اللہ فرمائیں گے آئیے اہلی جنت کو قرآن سنائیے ذرا سننے والی بات ہے حدیث میں آتا ہے سورہ فاہا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے اللہ کی قسم وہ کیسا منظر ہوگا ہمارے نبی تلاوت فرمائیں گے اور ہم سن رہے ہوگئے ہم سنیں گے انشاءاللہ ختم ربوت والے نہیں سنے گے تو کون سنے گا سننا ہے کہ نہیں سننا پھر جڑنا پڑے گا حقوالوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا ختم ربوت کی نفادت کے لیے جڑنا پڑے گا جڑے نہیں انشاءاللہ ہم حافظ عمداللہ صاحب کو اعتماد دینا کے ہمارا ایک ایک قدم اپنی قائل کے ساتھ انشاءاللہ سناللہ تکبیر اللہ علیہ وسلم 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 میں اسے ساتھ سے ختم کروں گفتے ہوتو اور مائی کھوانے کروں حضرت کے میرے نبی جب تلاوت فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے پانچ سو سال تک جنتی جنت کو بلا کے بیٹے گا اور پانچ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھئی اس سے بھی زیادہ تم صورت آواز میں سنو بلند آواز سے جن نتیجے ہیں کہ کیوں نہیں پھر ہمارا رب خود ہمیں قرآن سنائے گا رب بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ کی قسم وقی سے منظر ہوگا جب رحمان خود سورہ رحمان تب یہی آلائی ربکما تقذبا اچھا میرا سوال کھڑا ہے جن نت کی بات بھی مولان طالع جبیل صاحب سے سنا کھو میں تو دلائق دنیا کی بات کر رہا ہوں تو جو سے سوال اٹھانے لگا ہوں جواب سمجھے دینا ہے جب میرا رب قرآن سنائے گا تو کیا جنت میں تورات والے موسیٰ علیہ السلام ہونے کے نہیں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام ہونے کے نہیں ہوں گے کم بے سوالات انبیاء اپنی اپنی وحیوں والے ہوں گے کے نہیں ہوں گے آج کوئی نبی اعتراض نہیں کرے گا میری وحی کا ہے آج سن کو پتا ہے جنت میں جانے کے بعد بھی کسی نبی کی نبوت کا سکھا چل سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاں تورا زبون انجیر کے حافظ تو نہیں قرآن کے حافظ سکھا جائے گا پڑتا جا اللہ تعالی حدیث ماتا ہے مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر واپس آئیے میرے نبی کا علم اتنا اونچا ہے اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا نمبر ایک ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا جب باری ہمارے نبی کیا ہے علم وہ دیا بالفرض موسیٰ علیہ السلام آگے چلنا ان کو بھی قرآن و حدیث پہ پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے چلنا قرآن و حدیث پہ پڑے گا میرے نبی کا علم اتنا اونچا ہے برزخ میں بھی چلے گا حشر میں بھی چلے گا جنت میں بھی چلے گا میرے نبی کا علم اتنا اونچا ہے اس کے برابر میرے رب کے بعد جس کا علم ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو ختم کرنا ہوں گے دوسرا بسر اللہ نے ہر نبی کو اخلاف بڑے اونچے دیتے تو جو ہے جب باری میرے نبی کی آئی سبحان اللہ نہیں کیا جب باری ہمارے نبی کی آئی اللہ نے اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے میرا بادہ اختصار کہتا ایک ہے اخلاقِ حسن ایک ہے اخلاقِ کریم ایک ہے اخلاقِ عظیم اخلاقِ حسن اخلاقِ کریم سب میں بانٹ دیئے قبی سوالات میں بانٹ دیئے امتوں میں بانٹ دیئے جو اخلاق کا سم سے پوچھا اس طرح تھا اخلاقِ عظیم میرے رب نے بچا کے رکھے اور آتا کر دیئے انبیائے اس نبی کو جو نبیوں کا بھی ایمان چھا کہاں سورہ قلم نون والقلم وما یسکرون ما انت بنعمت ربکا بمجنون و ان لکا لأجرا غیرا من نوم و ان لکا لعلا خلوق العظیم میرے رب نے تین قسمیں کھائی ہے کیوں بہت مختصر کر رہاں ناموسی رسالت میرا مزمون ہے ایتو باتیں سنا کے ختم کرتا ہمیں اپنے نبی کی شان کا پتہ ہی نہیں آج جو آپ حتمِ نبوت کے نام پر چل کے یہاں پہنچیں اللہ کی قسم اس ایک ایک قدم کی قیمت آپ کو بھردے کے بعد پتہ چلے گئے آپ یہ سمجھے کہ ہم ایسے نہیں اٹھ کے آگئے ہم چودہ سو سال کے بعد میں اپنے نبی کی طرف دار بن کے یہاں پہنچیں گئے ہمیں اپنے نبی کی شان کا پتہ ہی نہیں میرے رب کی شان میں گستاخی ہوئی ولی بن مغیرہ نے کیا کہا نا نا فرعون نے انا ربکم الاعلا میں رب اعلا ہوں تو جب ہی طرف کہنا میں رب اعلا اس سے بڑی کیا گستاخی میرے رب کی شان میں ہوتی اللہ تعالیٰ لے گا موسیٰ علیہ السلام کی اسپیشل ڈیوبی لگائی اِسْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا جاؤ جا کے سمجھاؤ سرکشی کرتا ہے میری شان میں گستاخی کرتا ہے سمجھانا کس طرح ہے اولم لیکینا نرمی سے سمجھانا سختی مت کرنا میرے رب کی شان کا مسئلہ تھا میرے رب نے کہا ذرا ہاتھ بھولا رکھنا جب میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آیا ولی بن مغیرہ نے ایک جولہ کہا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ میرا رب خود الدفاع میں اُترتا ہے تین قسمیں کھاتا ہے میرے رب کے جلال کو ذرا سمجھنا نون والقلب وما یسترون تین قسمیں کھائیں ہیں میرے رب کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی میرے رب ایسے کہتا ہم مانتے ہیں قسم کھا کے میرے نبی کی شان جترانا افسود تھی ایک سوال سکوشنا چاہتا ہوں بڑوں کی موجود ہی میں اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اَلَا 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 ذَرْا بِاتِ سکتے ہیں اس نے گستاخی کی ہے وہ لفظ کو اسی کر کیا سنیں ہم سے بات ساتھی کہتے ہیں عالمی مجلس تحفظ خط میں روض کی حضراء سے کہتے ہیں آپ اپنے ریٹریٹر میں مرزے کی وعیبارتیں کیوں شامل کرتے ہو جس میں اس نے ہمارے نمی کی شان میں گستاخی کی ہے یہ دیکھو مفسرین نے لکھا ہے بساوقات نبی کی امت میں جھنجوڑنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے وہ تو تیرے نبی کی شان میں یہ بکباس کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے سنیں اس ولی بن مغیرہ نے گستاخی کی میرا رب دفاع میں آیا ایک آئیت دوسرا آئیت تیسرا آئیت چوتھا آئیت دس آئیت قرآن میں ذکر کیے آپس میں لڑانے والا ولی سرکشی کرانے والا خیرات سے روکنے والا چیتے رستے سے روکنے والا نوعیب ذکر کیے دس ماہ کیا کہا تو بجھے چاہیے میری آواز میری مائے مہنے بھی سن رہی ہیں ذرا حلقہ تھنڈا ترجمہ کرتا ہوں عطلن بعد ذالک الزنین رب کا قرآن سنا رہو عطلن بعد ذالک الزنین یہ جس کو اپنا باپ کہتا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے میری رب کی جلال کو سمجھ لے ہو؟ وہ غریب بن مغیرہ تلوار نکال کے دھوڑتا ہے اپنی ماں کی طرف وہ بھی مشرکہ میں نے کہا سچ بتا وہ نو عید میرے اندر وجود ہیں اس دسویں عید کی کیا حقیقت ہے وہ ماں کہتی ہے مشرکہ ہاں یہ بھی درست ہے تو اپنے باپ کا نہیں تو فلان چرواہی کی بلاد ہے اور سنو مفسرین نے لکھا ہے جو میرے نبی کی شان میں گستافی کرتا ہے رب کعبہ کی تصم وہ حرامی تو ہو سکتا ہے حلالی نہیں اس سے ناتفسیر میں لکھا ہے حلالی میں جورت نہیں کائنات کے سردار کی شان میں گستافی کرے میرے ایک سوال ہے میرے رب کی شان تو سردار رعیوب ہے وہ تو عیبوں پر چھپانے کو مصد کرتا ہے یہاں اس دس عیب سنو میرے رب نے ہمیں سمجھایا ہے ہستی اتنی اوچی ہے جو گستافی کرے گا تو قیامت تک عبرت کا نشان بنا ہوگا اور جو میں محبوب کرنا ایک دبا محبت کے ساتھ لے گا دس دبا محبت کی نظر سے اس کو دیکھوں گا اے صلی اللہ اور جب سنو جمعیت علماء اسلام کے سمجھداروں جھنٹے لٹھانے والوں بانس لگانے والوں پہرہ دینے والوں بینر اٹھانے والوں سنو جو میرے نبی کی گستافی کرے تو میرے رب کا جلال یہ ہے جو میرے نبی کی عزت کے دفاع میں نکلتا ہے تو رب کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا کوئی سمجھے ہو اس کو معمولی نہ سمجھو آپ جو آج میدان میں اترے ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام کی اس گال پہ اس کو مذاق نہ سمجھو رب کعبہ کی قسم کل قیامت کے دن آپ کا اٹھنے والا ایک قدم بڑی قیمت میں تلنے والا ہے اور یاد لکھنا آخری وقت اگر ہم اپنے نبی کی عزت پر دفاع نہیں کریں گے رب کسی اور سے کروائے گا میرا رب احتاج نہیں ہے بیسیوں واقعات ہیں ایک سنا کے دعا کی طرف چلتا ہوں حضرت کے حوالے کرتا ہوں غزوہ خیبر کا موقع ہے میرے نبی کو مالِ غریبت میں ایک گدہ ملتا ہے ہم عدب سے بولتے ہیں دراز گوش لمبے کا نمارا گدہ سوالی ہے تمام انبیاء نے سوالی کی ہے میرے نبی نے بھی گدے کی سوالی کی ہے ایک سوالی ہے سننے والی باتیں جب آئے ہیں نشروطیب فی ذکر الحامین حضرت تھیانوی رحمت العالی کی کتاب میں واقع ہے اپنے بڑوں کو پڑھو تو سئی ہے کیا واقعہ وہ جو دراز گوش ملا آپ علیہ السلام کو مالِ بنیمت میں وضوہِ خیبر میں یہودیوں سے جنگ میں میرے نبی نے جب اس نے سوالی بھرمائی وہ دراز گوش وہ گدہ خوشی سے ہیلا کہ قائنات کے سردار بیروں پر سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خوشی سے جھوکا خوشی سے ہیلا وہ دراز گوش میرے نبی نے فرمایا بہت خوش ہو اب سننے والی بات سنانے سے خدیث کے وقوں میں وہ دراز گوش کرنے لگا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم وہ ملعون مرحب میں اس کے قبضے بھی تھا وہ جب میرے اوپر بیٹھتا تھا آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا یا رسول اللہ اور تمہیں کچھ کرنی سکتا تھا لیکن جو کر سکتا تھا کرتا تھا سبحان اللہ لفظوں پہ بہت نہیں کیا لفظوں پہ بہت نہیں کیا یا رسول اللہ اور تمہیں کچھ کرنی سکتا تھا جو کر سکتا تھا کرتا تھا جب وہ عرب کی شان میں گستاخی کرتا تھا اس وقت تک اپنے ہاں کو بلاتا رہتا تھا جب تک وہ بلغون نیچے گر دی جاتا تھا سکون سے کھڑا نہیں ہوتا تھا ہائے کہ ایک جولہ اس دراز گوشت کا میں آپ کے دیوں میں اڑھے گنا چاہتا ہوں کاش کو تک نیانچی ہو میں درد کا منتقل کر سکوں اس دراز گوشت گھر نے کیا کہا جو کر سکتا تھا کرتا تھا ہم بھی اسی طرح ہم جو کر سکتے ہی کرتے میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہا دیا دیجئے تعلق کو مت جوڑ میرے قائد نے کہا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے اس سے تعلق کو مت جوڑ میرے نبی کا دشمن ہے تعلق کو مت جوڑ جو کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا دیا نہ موٹ اس کو اب چھوپو ہور چھوپو نبی سے بے وفا کچھ بڑھا ہے اور سنیں اگلی دور پڑی عدیب ہے پڑی عجیب سبحان اللہ وہ دراز گوشت کہنے لگا یا رسول اللہ آپ علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا دراز گوش گدے تجھے دو کر دے تجھے دو کر دے تیری سوار تیری نسل چلے سننے والی بات ہے وہ گدہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہماری نسل کہ ہم ستر کر دے تھی جنہوں نے مختلف انبیاء کی سواری بننا تھا ان میں سے انتر کر دے مختلف انتر انبیاء کی سواری بن چکے ہیں اگلی جملہ دوں اگلی جملہ سناؤں گدہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نبی آخری ہیں یا سبحان اللہ جو بار اس دراز گوش کو پتا تھی وہ ربوے کے کھوتوں کو نہیں بتا یا رسول اللہ آپ نبی آخری ہیں میں اس نسل کا گدہ آخری ہیں میری نسل چل نہیں سکتا وہ ہی ہوا جس دن میرے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا اگلی جملہ صحابہ اکرام نکلے ارے ارے وہ دراز گوش گدر ہے ہمارے نبی سے محبت کیا کرتا تھا جب ڈھون نے نکلے تو پتہ چلا ایک کوئے میں گر کے مر چکا ہے ہمارے نبی کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکا یاد رکھنا میرے نبی کی رزت کا تحفظ اگر ہم نہیں کر سکتے ہم کسی اور سے کرواتا ہے ابو لہب کا بیٹا آیا کہنے لگا اببا میرے ہمارے نبی کا نام دے کے کہنے لگا یہ بکواس کی ہے میں نے یہ زبان درازی کی ہے میں نے یہ جو لگا ہے ابو لہب نے آگے سے پوچھا رد عمل میں کوئی جواب تو نہیں آیا کہنے لگا ہاں آیا کیا آیا ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا ہمارے نبی کا نام دے کے انہوں نے کہا تھا اللہم اسللت علیہ قلب من قلابک کہ اللہ اپنے ترندوں میں سے کوئی ترندہ اس میں مسلط ہے ابو لہب نے کہا بچ کے رہنا دشمن تھا لیکن مانتا تھا بچ کے رہنا کچھ دن اپنا دوست آئے تبچھو دوست آئے اور آ کر کہنے لگے ابو لہب اپنے پیٹے کو بھیج سیر کرنے جانا ہے تبچھو بھی چھو کرنا آخری آخری بات سنا رہا ہوں آخری منٹ ابو لہب کہتے لگا تم لے جاؤ گے درندے بار دیں گے اس کو تبچھو آئے وہ دو جوان دوست کہتے لگے ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے پہلے اس کی حفاظت کریں گے لے جائے رات ہوئی جندر میں ابو لہب کے بیٹے کو بیچ میں سنایا تبچھو بھی صرف کرنا خود اردہ گرد لیٹ گئے تاکہ پھر درندہ آئے پہلے ہمیں چڑھے گا یہ بچ جائے گا زبان کی ہم پکے رہے گے شیر آئے ایک کا مو سنگا ہاں شرک کی بھی بو ہوتی ہے لیکن گستافی کی بو کو درندہ بھی برداشت نہیں کرتا دوسرے کا مو سنگا تیسرے کا مو سنگا ابو لہب کے بیٹے کا مو سنگا ایک بار میں اس کا ستیاناس کر دیا یاد رکھنا میرا رب اپنے نبی کے رزت کے تحفظ کے لیے میرا اور تیرا محتاج نہیں ہے ہم چھوڑیں گے ہم چمکیں گے ہم چمکیں گے آخری سوال کا جواب دے کے ختم کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے وہ جن دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا وہ جن کی اوپر میں بڑی طاقتور تھی وہ تو امیروں کے بچے لے کے چلی گئے جس کی اوپنی کسی کام کی نہیں تھی اللہ نے کائنات کے سردار اس کو دے دی ہے نہیں پیرا سوال سمجھنا کیا اللہ نے اپنے نبی کی ناقدری کی نہیں ابھی نہیں سمجھا مائی خلیمہ کو نہیں پتا ہوگا یہ کائنات کے سردار ہے میرے رب کو نہیں پتا تھا نا اس نے کائنات کے سردار اس دائی کو دیئے جس کی اوپنی بھی کسی کام کی نہیں تھی کیا میرے رب نے اپنے نبی کی ناقدری کی ناقدری نہیں کی ذرا جملہ سندہ تھی کام کے میرے رب نے اپنے نبی کو ناقدروں سے بچائے سبحان اللہ ہاں وہ جنہوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا یہ بڑے بڑے عقابر علماء اور آپ پروفیصل حضرات مجدے میں موجود ہیں ایک دائی کا نام تاریخ کے کسی ورح پر دکھاؤ جنہوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا ایک کا نام اور مائی خلیمہ ہر گھر میں چمک رائے بھی نہیں چمک رائے بلد آواز سے جو میرے نبی سے جڑے گا وہ چمکے گا ختم نبوت کی دفاع میں جو جڑے گا وہ چمکے گا اللہ کی قسم چودہ سال کی تاریخ اس کی گواہ ہے ختم میرا مضمون میرا علمان یہ تھا اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا دو غصہ اللہ نے ہر نبی کو دیئے علم اخلاق علم پوچھا اخلاق عمدہ ہر نبی کو دیئے جب باری ہمارے نبی کی آئی علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا اخلاق وہ دیئے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیئے سارے پوتیت و علم والاولین والآخرین اللہ نے سارے علموں کٹھے کر کے میرے نبی کو دے دیئے سارے اونچے اخلاق میرے نبی کو دے دیئے نئے آنے والے کے لئے کچھ بچا نہیں تھا تو اللہ نے اعلان کر دیا اب میں ان کو خاتم النبیین بناتا ہوں یہ آخری نبی ہیں اب قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا نبی ہاں اب جو اس اونچے منصب کی نفاظت میں جڑے گا وہ قیامت تک چندے گا اوہ وطعو اللہ شاہ مخاری سے علامان ورشاہ کاشمیری سے سجیدنا سندھی کے پر تک دیکھو یہ تسلسل چل رہا ہے فتح مل بوت کے دفاع میں آج خائن جمعیت بکھڑے ہیں مولانا اللہ واسایہ صاحب بکھڑے ہیں بیکٹر عبدالعزائی اسکندر صاحب بکھڑے ہیں حافظ حمداللہ صاحب بکھڑے ہیں سنیں آج ہم نے کس طرح کام کرنا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیانا